اسلام علیکم ڈیر ویورز ایڈ سٹوڈنٹ ویلکم ٹو کریٹیو میڈیکل سٹوڈیو ڈیر ویورز آج ہم پڑھیں گے انڈوکارڈائیٹس تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں What is انڈوکارڈائیٹس انڈوکارڈائیٹس is an inflammation of the inner lining of the heart and its walls انڈوکارڈائیٹس ہم کس چیز کو کہتے ہیں یہ ہارڈ کے انر لیئر کو یعنی جس کو ہم انڈوکارڈیوم کہتے ہیں اس کی inflammation کو ہم کیا کہتے ہیں انڈوکارڈائیٹس کہتے ہیں یعنی ہارڈ کے انر لیئر یا والز میں جب inflammation ہو جاتی ہے تو اس کو ہم انڈوکارڈائیٹس کہتے ہیں یہ infection کس وجہ سے کاز ہوتی ہے یہ بیکٹیریا کی وجہ سے کاز ہوتی ہے یا پنگز کی وجہ سے کاز ہوتی ہے اور یہ بیکٹیریا یا فنجائی جو ہے یہ بلڈ سٹریم میں انٹر ہو جاتی ہے کس راستے پہ انٹر ہوتی ہے موکس میمبرینز اب دا موت کے ذریعے یا اوفن اونس کے ذریعے یعنی کہیں پہ زہم ہو جائے یا نیڈلز کے ذریعے یہ بلڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں اور یہ بلڈ سٹریم میں شامل ہو سکتے ہیں نارملی بیکٹیریا جب بلڈ سٹریم میں انٹر ہو جاتے ہیں نقصان کی بغیر تو امیون سسٹم اسو بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں کچھ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں جو بلڈ میں شامل ہو جاتے ہیں اور بلڈ میں سرکولیٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ہارٹ ٹیشو کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز بھی کاس ہو سکتے ہیں یا وہاں پہ جن ہارٹ میں ڈیزیز ہو تو وہاں اسی لیئرز یعنی ہارٹ ٹیشو یا انر لیئر جو ہارٹ کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں آرٹو این آرٹیفیشل ہارٹ وال یا جہاں کسی کو آرٹیفیشل وال لگے ہو تو اس میں یہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں چھپ ہو جاتے ہیں اور جب یہ بیکٹیریا آرٹیفیشل وال کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں یا ہارٹ کے لیئر کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں ایمیون سسٹم پھر اس کو ٹارگٹ نہیں کر سکتا یعنی یہ وہاں پہ ہائیڈ ہو جاتے ہیں چھپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر یہ بیکٹیریا اٹیجرز انفیکشن کر سکتے ہیں ہارٹ میں انڈوکارڈائیٹس can lead to other life threatening conditions انڈوکارڈائیٹس جو ہے یہ خطرناک conditions پیدا کر سکتے ہیں stroke or reduce blood flow یعنی stroke بھی کاس کر سکتے ہیں blood flow جو ہے اس کو reduce کر سکتے ہیں to other organs دوسرے organs کو can occur when clumps of bacteria break up from the heart and block the blood vessels یعنی heart میں جو بیکٹیریا ملٹیپلکیشنز کرتے ہیں وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے اکثر یہ بیکٹیریا clump کی شیپ میں نکل آتے ہیں اور کسی بھی arteries کو block کر سکتے ہیں the bacteria which cause endocarditis can also spread to other organs اور اس بیکٹیریا کی وجہ سے جو endocarditis cause ہو جاتی ہے وہ باڈی کی دوسری organs میں بھی spread ہو سکتے ہیں causing additional tissue damage اور دوسری tissues کو بھی damage کر سکتے ہیں uncontrolled endocarditis can permanently damage the heart walls eventually leading to heart failure اور جب endocarditis uncontrolled ہو جائے یعنی timely اس کو diagnose نہ کیا جائے یا timely اس کو treat نہ کیا جائے تو اس وجہ سے endocarditis جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں heart walls کو permanently damage کر سکتے ہیں اور heart fail ہو سکتا ہے types of endocarditis میں کیا کہتے ہیں infectious bacterial endocarditis infectious یعنی بیکٹیریا کی وجہ سے جو endocarditis cause ہوتے ہیں this type of endocarditis is characterized by an infection caused by bacteria or fungi that enter the blood stream and settle in the heart lining or heart wall or blood vessels یعنی اس میں جو infectious یا bacterial endocarditis ہے اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں جو endocarditis cause ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا کی وجہ سے یا پنجائی کی وجہ سے cause ہوتے ہیں اس لئے اس type کو infectious یا bacterial endocarditis کہتے ہیں اس میں بیکٹیریا enter ہو جاتی ہے blood stream میں اور blood کی through heart walls تک چلے جاتے ہیں یا تو heart کے جو layers ہوتے ہیں اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں یا heart wall کے ساتھ attach ہوتے ہیں یا blood vessels کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں this type of endocarditis is uncommon لیکن یہ جو infectious endocarditis ہے یہ uncommon ہوتی ہے یعنی یہ زیادہ نہیں ہوتا but few fully with some heart conditions have a greater risk of developing it لیکن کچھ لوگوں کی heart condition ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ زیادہ وہ لوگ زیادہ risk ہوتے ہیں infectious endocarditis develop کرنے میں یعنی heart کی conditions پر depend کرتا ہے اگر ایک بندہ صحت مند ہے تو اس میں پھر یہ uncommon ہوتا ہے لیکن اگر ایسا بندہ ہے جس کی heart already infected already effect شدہ ہے پہلے اس کو کوئی problem ہو چکا ہے کوئی disease ہوا ہے heart کا تو ایسے بندے پھر زیادہ risk ہوتے ہیں non-infectious یعنی non-bacterial endocarditis میں کیا کہتے ہیں this type of endocarditis is characterized by various kinds of illnesses affecting the heart walls most often the left side of the heart یعنی non-infectious یعنی non-bacterial endocarditis وہ ہوتا ہے جس میں جس کو endocarditis تو کاز ہوتی ہے لیکن یہ دوسری diseases کی وجہ سے کاز ہوتی ہے یعنی اس میں directly bacteria involved نہیں ہوتی اس لئے ان کو non-infectious یعنی non-bacterial endocarditis کہتے ہیں جس میں heart walls effect ہو جاتے ہیں اور especially left side of the heart یعنی left atrium یا left ventricle یہ زیادہ effect ہوتے ہیں endocarditis risk factors کون کون سے ہیں your risk is higher if you have a problem that affects blood flow through your heart یعنی اگر کسی بندے کا hurt blood flow جو ہے وہ کسی وجہ سے effect ہے تو وہ لوگ زیادہ effect یا زیادہ risk کی ہے that's because a blood flow problem makes it more likely that bacteria or fungi will attach to heart tissue کیونکہ that's because a blood flow problem یعنی blood flow problem کی وجہ سے یہ زیادہ امکان ہے کہ bacteria اور fungi جو ہے وہ کیا ہو جائے وہ heart tissue کے ساتھ attach ہو جائے some other things raise your risk too دوسری چیزوں یا دوسری conditions کی وجہ سے بھی risk زیادہ ہوتی ہے لوگوں میں because they can let bacteria or fungi enter your blood stream کیونکہ انہی reasons کی وجہ سے bacteria یا fungi جو ہے patients کی blood stream میں شامل ہو جاتے ہیں you have a higher risk of endocarditis if you have ان لوگوں میں زیادہ endocarditis کی زیادہ risk ہوتی ہے جن میں head endocarditis in the past اگر اس کو پہلے بھی endocarditis ہوا ہو تو اس بندے کو یا اس patients کو زیادہ زیادہ رزقی ہوتا ہے دوبارہ endocarditis کاس ہونے میں an implanted heart device such as a face maker یا اگر کسی کو face maker لگا ہوا ہو artificially a hemodilisis axis or a central venus catheter اگر کسی کو hemodilisis ہو رہا ہو catheter پاس ہو تو ایسے لوگوں کو بھی زیادہ risk ہوتا ہے abnormal or damage heart walls or an artificial heart wall یا اگر کسی کا heart abnormal ہے یا heart اس کا damage ہے یا اس کا artificial walls لگے ہوئے ہیں تو وہ لوگ بھی زیادہ risk ہوتے ہیں ایک angenital heart effect یا کسی کی پیدائیشی heart میں problem ہو injected illegal drugs using dirty needles or without cleaning the skin اسی طرح اگر کسی کو illegal drugs جو استعمال کرتے ہیں اس میں needles dirty use کریں یا skin صاف نہ کریں تو ایسے conditions میں بھی یہ bacteria blood میں شامل ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک risk ہے not all heart problems photo you add higher risk for endocarditis heart کی تمام problems جو ہے اس patients کو endocarditis کاز نہیں کرتے یا اس کی وجہ سے higher risk میں نہیں ہوتے you do not have higher risk if you have had او بندے higher risk میں نہیں ہوتے جنہوں نے bypass surgery for heart disease اگر کسی نے heart disease کیلئے bypass surgery کی ہو rheumatic fever without heart wall damage اگر کسی کو rheumatic fever ہوا ہو لیکن اس میں heart wall damage نہ ہو تو یہ لوگ زیادہ high risk نہیں ہوتے heart attack without other complications اگر کسی کو heart attack ہوا ہو لیکن اس کو دوسری complications cause نہ ہوا ہو تو یہ بھی زیادہ risk نہیں ہوتے metal wall prolapse without regurgitation اگر کسی کا metal wall prolapse ہو چکا ہو لیکن اس میں regurgitation نہ ہو یعنی back flow of blood نہ ہو سیمپل leakage نہ ہو تو ایسے لوگ بھی زیادہ رسکیں نہیں ہوتے اگر کسی کوئی سی طرح coronary artery میں stent لگا ہو تو وہ بھی زیادہ رسکی نہیں ہوتے causes of endocarditis endocarditis causes میں کیا ہے endocarditis occurs when germs enter the bloodstream and reach the heart multiplying and attaching to etifical heart walls or damage heart tissue endocarditis کب ہوتا ہے جب بیکٹیریا bloodstream میں انٹر ہو جاتے ہیں اور وہ heart کی جو لیرز ہیں اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس کی کیا ہوتے ہیں multiplications ہوتی ہیں یعنی وہاں پہ وہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہ کیا ہوتے ہیں heart wall کے ساتھ abnormally attach ہوتے ہیں اور heart tissue جو ہے اس کو damage کرتے ہیں over ground bacteria are the most common cause of endocarditis جب بیکٹیریا کی over growth ہوتی ہے تو وہ زیادہ most common cause ہوتی ہے کس چیز کا endocarditis کا although fungi and other microorganisms can sometimes be responsible for the condition اسی طرح fungi اور microorganisms یہ زیادہ responsible ہے endocarditis conditions کا the immune system usually destroy heart impulse bacteria immune system جو ہے جتنی بھی نقصان دے bacteria ہمارے باڈی میں انٹر ہوتے ہیں اس کو destroy کرتے ہیں ختم کرتے ہیں normal heart walls are resistant to infection جب heart walls normal ہو تو وہ زیادہ تر resistant ہوتے ہیں infection سے یعنی اس کو زیادہ تر یہ infection نہیں ہوتا normally but diseased damaged are prosthetic heart walls are more prone to bacteria which forms endocarditis لیکن اگر کسی کو heart disease ہے یا اس کا heart damage ہے یا اس کو artificial heart walls لگے ہوئے ہیں تو ایسے لوگ زیادہ susceptible ہوتے ہیں bacterial endocarditis ہونے کا bacteria and germs enter the blood stream in several predictable ways یعنی bacteria یا fungi جو ہے یہ blood stream میں مختلف طریقوں سے enter ہوتے ہیں the following are common endocarditis causes نیچے جو common causes ہے endocarditis کے explain کی چکے ہیں اس میں کیا ہے injury to the mouth gums are skin اگر mouth کو کسی وجہ سے injury ہو جائے یا gums کو یا skin کو تو اس وجہ سے بھی bacteria جو blood stream میں enter ہو سکتا ہے regular teeth brushing جب کوئی regular teeth brushing کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی possible ہے کہ یہ bacteria enter ہو جائے blood میں gum disease یعنی also known as gingivitis جب gingivitis ہو جاتی ہے یعنی گمز کی جب inflammation ہو جاتی ہے تو اس کو ہم gingivitis کہتے ہیں جس میں گمز جوہ ہو جاتے ہیں اور اس میں سے easily bleeding ہوتی ہے تو اس وجہ سی بھی یہ bacteria blood میں شامل ہو سکتے ہیں certain dental procedures such as tooth extraction that involve cutting the gums اسی طرح اگر کچھ dental procedure ہے جس میں tooth extraction ہوتی ہے یعنی جب دانت نکالتا ہے یا اس کے ساتھ گمز کو cutting دی جاتی ہے تو ایسی conditions میں بھی بیکٹیریا انٹر ہو سکتا ہے blood stream میں skin source opening اس طرح اگر skin میں زہم ہو یا cut لگ جائے اس کی ترو بھی انٹر ہو سکتا ہے یہ بیکٹیریا انٹر ہو سکتا ہے اگر اسی طرح کوئی کتیٹر استعمال کرتا ہے اور زیادہ time کیلئے استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سی بھی بیکٹیریا انٹر ہو سکتا ہے اس طرح انٹسٹنل ڈیزیز اگر کسی کو ہو جائے تو اس وجہ سی بھی بیکٹیریا بلڈ سٹریم میں انٹر ہو سکتا ہے اس طرح اگر کوئی ٹیٹوز بنواتا ہے اور اس میں صفائی کا خاص خیال نہ رکھ پالو نہ کرے پروسیجر کو تو اس وجہ سی بھی بیکٹیریا بلڈ میں شامل ہو سکتا انجیکشن اسی طرح اگر کوئی انجیکشن استعمال کرتے ہیں اور اس میں یوز سیرنجز استعمال کرتے ہیں یا جو نیڈل ہوتے وہ کلین نہیں ہوتی تو اس وجہ سی بھی بیکٹیریا بلڈ سٹریم میں شامل ہو سکتا ہے اگر کسی کے بلڈ سٹریم میں بہت زیادہ بکٹیریا انٹر ہو اس وجہ سے نارمل ہارٹ میں بھی یہ ڈیزیز ہو سکتا ہے یا کس کر سکتا ہے انڈوکار ڈیٹس سیمٹمز میں کیا ہے اسی طرح زیادہ دنوں سے ٹیمپریچر ہوگا یعنی تقریبا ایک مہینی سی یعنی ترٹی ڈیزیز سے اس کو ٹیمپریچر ہوگا اور یہ زیادہ بچے جن میں کنجینیٹر ہارٹ ڈیزیز ہوتے ہیں یا اس کو کوئی پروسیجر ہوا ہو مہت کا یا اس کا انٹیس ٹریکٹ میں مسئلہ ہو یا یورین ٹریکٹ میں مسئلہ ہو کوئی پروسیجر ہوا ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی یہ انڈوکار ڈیٹس ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہو یا انٹیس ٹریکٹ میں ہوا یا یورین ٹریکٹ میں ہوا ہو یعنی کسی پروسیجر کے بغیر بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے سیمٹمز جو ہوتے ہیں سلولی یا اچانک وہ کون کون سے ہیں فٹیگو ہوگا پیشنٹ کو فیور ہوگا ہیڈک ہوگا جائن انفلمیشن آر پین ہوگا نائٹ سویٹس ہوگا یعنی رات کو سویٹس ہوگا پیشنٹ کو پسین آئے گا فور اپیٹائٹ اور ویٹ لاز بھوک نہ لگنا یا اس کی وزن کم ہونا ریش ہوگا سیویر سیمٹمز کون کون سے انیمیا ہوگا یعنی بلڈ کی کمی ہوگی سپلین سپلین انل سپارٹ بن جاتے ہیں تو یہ کس وجہ سے بنتے ہیں یہ بلیڈنگ کی وجہ سے بنتے ہیں آج کی یہ تک کافی ہے انڈوکار ڈائیٹس کی جو باقی حصہ ہے پار 2 انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے یہاں تک جن سٹورنٹس اور ویورز کو کہیں پہ مسئلہ ہو تو برکل آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس پوائنٹس کو دوبار آپ کو اکسپلین کریں اور جن سٹورنٹس اور ویورز نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کی تو ساتھ میں گنٹی کی نشان کو کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیوز آپ کو ٹائم پر ملتا رہی ساتھ میں شیئر کریں کمنٹ کریں ٹینک کیو جی السلام علیکم